دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے برادرانی اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگے آنے والی آوڈیو میں آپ سمات کریں گے دیوبند کے ایک مختی ہیں مختی فیروز کا اسمہ اسے ہماری باچی بھی المحنت کو لے کر المحنت ایک ایسی کتاب ہے جس کا دفعہ دیوبندی حضرات کبھی نہیں کر پاتے اسے آوڈیو میں مختی فیروز قاسمی نے یہ بھی کہا تھا کہ المحنت جو ہے رد وحابیوں پر ہی لکھی گئی ہے اور جب میں نے سوال کیا کہ المحنت حلال مفند کا مطلب کیا ہے اور یہ ایک ان کے سوال کے جواب میں لکھی گئی تو ان کے جواب آپ ملاحظہ فرمائیں کیسے کیسے لوگوں نے جو ہے باتوں کو گول مل گھما کے اپنی اس جھوٹی کتاب پر پردہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور حفظ الایمان کی عبارت کو المحنت میں توڑ مرور کے کھر پیش کی ہے اور الزام لگاتے ہیں کہ عالی حضرت نے حسام الحرمین میں عبارتوں کو توڑ مرور کے پیش کی ہے حفظ الایمان میں تھانوی نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقتضا پر علم غیب کا حکم کیا جانا ہے اور المحنت میں لکھا ہے علم غیب کا اطلاق کیا جانا ہے اب آپ سوچیں گے کہ اطلاق میں اور حکم میں کیا فرق ہے تو میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ اطلاق اور حکم یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کسی بھی عبارت میں اگر حکم کو ہٹا کے اطلاق لگا دیا جائے تو وہ چیز ناجائز ہو سکتی ہے اور اطلاق کی جگہ اگر حکم کا استعمال کیا اور حکم کی جگہ اطلاق کا لفظ استعمال کیا تو عبارت کا مفہوم بالکل زمین سے آسمان تک کا بدل جاتا ہے یہ فرق ہوتا ہے لفظ حکم میں اور لفظ اطلاق میں ٹھیک ہے وہ ایک قلمی بیس ہے انشاءاللہ وہ آگے 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 کوئی سمجھا جائے گی کہ اطلاق میں اور حکمت کیا فرق ہے تو بہرحال ان لوگوں نے المحمد میں جو خود اپنی کتابوں کی عبارتیں چھپا چھپا کر ان کے مفہوم اپنی طرح سے بیان کر کے علماء حرمائن شریفین کے سامنے رکھے تھے کہ صرف اس لیے کہ ہماری مکاریوں پر پردہ ڈالا جا سکے اور وہ مکاریاں ابھی ان کی دیرے دیرے کھلتے کھلتے سامنے آ رہی ہیں جیسا کی اس آوڈیو میں مفتی فیروز کاسمی صاحب نے اس بات کا اطراف کیا ہے جب میں انہوں نے بتایا کہ خلیل احمد میٹھی نے جو محمد اپنے عبدالوحب نجدی کا تاندس سے اس میں لکھا ہے تو وہ تو محض سنی سنے باتوں پر مبنی ہے اور اس کا ثبوت علیاز گومن صاحب کی آوڈیو جو یوٹیوب پر ڈالی ہوئی ہے سوری مرکی جی کے ویڈیو ہے المحنت کے نام سے اس میں پوری اس کی وزاعت ہے کہ مہینہ خلیل احمد صاحب نے سنی سنائی باتوں پر المحنت میں یہ بات لکھی دی اب آپ خود ان ناظر لگائیں کہ جسے کتاب میں سنی سنائی باتوں پر فتوے دی گئے ہو اس کتاب کی اوثنٹیسٹی اس کتاب کی کیا ویلو ہو گیا گیا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی کتاب ہے جو دیوانی حضرات نے اپنے جھوٹ چھپانے کے لئے لکھی دی کام ہوئی جی منہ حضر کہتا ہے یہ جو المحنت نام سے کتاب ہے آپ نے تو سنائی ہوگا نامل سن اور بہت مشہور کتاب ہے یہ مہت نانی حضرت اس میں جو ہے نا اس میں یہ جو المحنت کتاب لکھی گئی ہے یہ کس کے رد میں کتاب لکھی گئی آ کری کتاب نہیں ہے رد میں نہیں لکھی گئی وہ سفائی حضرات کی یہ المحنت کا مطلب کیا ہوتا المحنت آل المحنت اس کا مطلب کیا تھا لیکن پھر بھی ایسے اگر دیکھا جائے تو یہ کس کے رقم میں لکھی گئی یہ کتابی ہے کسی کے رقم میں ہوگی نہیں اس میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے اتھرا کرا ہے یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور یہ دجل کرا ہے فرد کرا ہے بغیرہ بغیرہ اس طرح کے بہت علاقہ لکھے ہیں اس کے اندر جگہ جگہ اس کے شروع میں نہیں لکھا ہے کچھ اس میں جو ہے سوال لکھے ہیں سوال نمبر ایک سوال نمبر دو اور اس طرح کے ساتھ میں چھپیس سوال اس کے اندر روڑھ جن لوگوں کے سوال ہیں یہ سوال اس میں لکھا ہوا ہے جیسا کہ بتاتا ہے اس میں کہ علماء حرمین شریفان کے سوال ہے اس میں نام کو ہوگا اس کے نیچے سوال کے نیچے نہیں نہیں اس میں ایک مطلب ہے اس میں کیوں شدر حانس مطلی تورسل بن نبی اس میں یہ ہے نا اس میں سوال نمبر شروع ہوا ایک دو تین چار پانچ چھے تمہید اور باعث تحریت تصمیر اس میں شاید ملے گا یہ کہ اس میں تقریباً شاید کئی سارے علماء کے اس میں نام لکھے ہیں آخر میں ان کی تقریباً علماء جیسے ہیں اندر المحند میں سوال کرنے والے میں نام نہیں ہوں گے اس میں ایسا کہہ سکتا جی سوال کرنے والے اچھا جی اس میں نام کئی سارے ہیں اس میں ایک دو نام نہیں ہے اس میں ایک سوال ہے یہ سوال نمبر بیس ہے اس میں اللہ اس بات ہے ہی مجھے کہ کسی بھی چیز کا حکم کیا جانا اور کسی بھی چیز کا اطلاق کیا جانا کیا یہ دونوں چیزیں بڑھابر ہیں ہم نی اچھا پھر کیا دکھا جی مان لی جی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ کہنا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہے یہ حکم ہے کہ اطلاق ہے ہم 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 جو را پڑھئے اس کو کیلئے ہاں ہم اس سے ایک ہم پوچھ رہے ہیں نہیں یہ پوچھا تھا کیونکہ اس میں جو نا جیسے حفظ الایمان کی عبارت میں انہوں نے سفائی دیا ہے تو انہوں نے سفائی دیتے میں یہ لکھا ہے کہ حفظ الایمان میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا جیسے حفظ الایمان پر تو اطلاق کا لفظ یہ نہیں ہے اس میں تو حکم لکھا ہے علم غیب کا حکم دیا جانا تو آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے پوری بات پوری بات بتائیں جی پوری بات میں یہ تھی یہ نا ایک کتاب ہے نا وہ آپ کے کہنا میں یہ مردان آشرف علی دھانیزہ کی کتاب ہے اس کا نام تھا حفظ الایمان تو اس میں ایک حبارت لکھی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم غیب ایسا تو زیر عمر جمی حیوانات وغیرہ کے لئے بھی حاصل ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو ہے خلیل احمد صاحب نے لکھا ہے اس میں اب مہندر میں حفظ الایمان میں یہ لکھا تھا کہ اور اس میں لفظ اطلاق نہیں یہ ذلیمان کے اندر اس میں حکم کیا جانا ہے کہ علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیدت صحیح ہے تو اور اس میں لکھ رہے ہیں اطلاق ہے تو حضرت اطلاق اور حکم یہ تو دونوں الگ ہی ہیں نا جی اور دوسری بار یہ بھی ہے اس میں یہ بھی لکھاتے ہیں انہوں نے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغید جیسے ہم کہتے ہیں اور اللہ کے سیوہ کسی دوسرے کو اس لفظ کا استعمال کرنے کے لئے مناغ فرمائے گیا کہ اللہ کے سیوہ کسی دوسرے کو عالم الغید نہ کھا جائے اور اس بارے میں اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس سے شرک کا وہم ہوتا ہے کہ یہ ہے جیسے حفظ الایمان میں جو عبارت ہے میں آپ کو پوری پھل کے سنا رہا ہوں جو بلکل لکھی ہے لفظ غلط جس عبارت پر اعتراض ہوا تھا اور جس کے انہوں نے دفع کیا تھا یہ تھا کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیدہ صحیح ہو تو دریافت طلب یہ عمر ہے کہ اس غیب کے مراد بعض غیب ہیں یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہو ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زیدہ عمر بلکھی ہر سبیر مجلوم بلکھی جمعی حیوانات بلکھی جمعی حیوانات بلکھی جمعی حیوانات حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخصی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم غیب تہا جاؤیں یہ عبارت ہے اس میں اس میں لکھا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اور المحند میں لکھا ہے علم غیب کا اطلاع کیا جانا آپ اس طرف کیا ہے جو نہیں یہ حضرت فرق یہ ہے جیسے فرق یہ ہے کہ کسی شخص کو جیسے اللہ کی رحمت اللہ کے ہر بندے پر ہے چاہے وہ رسول ہوں چاہے صحابہ ہوں چاہے غیر صحابیوں جو بھی نشواری ہیں سب پر اللہ کی رحمت ہے سب پر سلام بھی ہے لیکن ہم نبیوں کے لئے علیہ السلام بولتے ہیں اور دوسرے اولیاء کرام کے لئے یا صحابہ کرام کے لئے ہم رضی اللہ عنہ بولتے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام پر ہماری طرف سے سلام ہیں لیکن لفظِ علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام کے لئے خاص ہے غیر انبیاء کے لئے اس کو استعمال کرنے کے لئے بنا کرا گیا ہے اس کا حکم اطلاق سے تعلق نہیں تخصیص ہے یہ تو جی؟ یہ تو تخصیص ہوئی جی ہاں کیا اس کا اطلاق غیر انبیاء کے لئے صحیح ہے؟ اللہ اس میں اعتراض کیا ہے نہیں حضرت اعتراض نہیں ہے اب یہ حکم ہے اگر کوئی پوچھا حکم ہے تو ہم بولیں کہ ہاں جی اللہ کے تمام بندوں پر سلام ہم کہتے ہیں نا وہ عالی عباد اللہ السلام اعتیاب کیا کہتے ہیں لیکن علیہ السلام جو لفظ ہے وہ مثال یہاں فٹ نہیں ہوگی وہ تخصیص ہاتھ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر بازیت علم کی بنیات پر عالم الغیب کسی کو کہا جا سکتا ہے یہی تو بازیت میں تو بہت سارے حیوانات بھی شریک ہیں کہ اللہ نے ہر جانور کو کچھ نہ کچھ بازیت عطا فرمائی ہے جیسے چونٹی کی اللہ نے بعض غیب کی باتیں ہیں غیب کی غیب کی باتیں بارے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہیوانات کو بھی بہت سی باتیں دے رکھی ہیں اس سے مراد غیب کی باتیں ہیں ہمارے اعتبار سے یہاں مطلق مضیب آپ کو اللہ نے استعمال کیا ہے جی حضرت مطلق تو وہ یہ نا کہ جب علم غیب کی بات ہے اب علم غیب کے بارے میں تو جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ آئی کے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کو غیب پر مطلع فرماتا ہے غیب کی باتیں دیتا ہے لیکن اب یہ کہنا کہ جانور کو بھی غیب کی باتیں محلوم ہیں یہ سب صحیح ہے مطلع فرمانے سے کسی کوئی انکار نہیں ہے جی جی یہ بات نہیں جا رہی ہے وہ بعض ایسی باتوں کی بات کہیں گا رہی ہے اس کا انسان کا علم نہیں ہے اللہ نے چونٹی کوئی عطا فرمائی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چونٹی نے کہا تھا کہ اپنے پل میں چھدی جاؤ ملنہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے تو اگر کیا وہ دل میں کیا تھا اب یہ کون سائل بتا ہوں نہیں تو لیکن ابھی باتائیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عام انسانوں تمہاری اشار نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گئر پر مطلع فرمائے ہاں آپ نے پسندی تھا رسولوں میں سے چنھ لیتا ہے یہ سورت آلہ امران کی آیت ہے ہاں آپ کو بخو بھی جانتے ہوں گے ہم سے آدھا ہاں مجھے کھلی ترجمہ یاد ہے آیت پوری میں یاد نہیں ہے اب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ چونٹی تو وہ علم غیر حاصل وہی والا وہاں وہاں فاضیت ان کی بات لکھی ہے وہ نسان لکھی ہے اس میں علم غیر کی بات ہے اس میں اسی صفحے میں جزی کی بات بھی لکھی ہے دیکھیں حضرت اس میں جگہ 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 یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پیغمبر سے مماثلت نہیں کی ہے بلکہ پیغمبر سے ہٹ کے انہوں نے ایک جزی کی مثال دی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام میں بعض انبیاء کو بعض صرف حجیلت ہے کسی نہ کسی جزی تخصیص کی بنا پر محض محض بازیت علم کی بات کی اللہ نے چھوٹی کو اس نے کچھ تخصیص دی ہے اب چھوٹی کی قوت شام بھائے اس کی وہ حص جو بھی تھا بہرحال تو وہ اس کو حاصل ہے انسان کو حاصل نہیں ہے ایسے حدود پرندہ ہے سبحان علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ان کو بھی علم نہیں ہے لیے ایک بہر دیکھنا یہ سبان علم اینٹھ کا ہو رہا ہے ان کی مماثلت نہیں کیا وہاں بازیت علم کی وہ مثال بھی ہے کہ اللہ نے جاندے ہو بھی ایسا اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں اثاب دی رہا ہے اس میں بھی ایسے کہ حضر کا علم ہے چھوٹی کا وہاں کیا ہے وہ جزی مثال انہوں نے بازیت علم کی پیش کی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے جو زیگ ہے بچوں کو اور یہ بچوں کو بھی ہاتھ سکتے ہیں انہوں میں غیب ہے یہاں صرف علم نے کہا گیا ہے آہاں تو بازیت سے کیا مراد لیں گے آپ پورا قرآن مراد لیں گے کسی اللہ نے جانور کو قرآن اکار دیا تھا اگر آپ لیکن علم اگر جو ہے کیا علم اگر رسولوں کے علاوہ جو ہے جانور اور ان کو بچوں کو بھی ہوتا کیا علم اگر اب حدود میں جو بات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی جی ان کی نظروں سے وہ جلپا چھپا ہویا تھا تو کیا وہ علم اگر تھا جو حدود نے کہا تھا وہ علم انسان کے اعتبار سے کیا تھا صرف حضرت تو حضرت حضرت انسان کے اعتبار سے کیا تھا لیکن یہ علم اگر ہونا اور یہ ہے کہ کوئی چیز مجھ سے پوشید ہے آہ تو وہ جو حدود نے حدود نے جو لحظ استعمال کیا ہے وہاں علم اگر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں علم اگرہ رہی ہے سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہو رہا ہے نہیں حضرت دیکھیں علم نہیں ہو رہا ہے یہ ایک ادھر چیز ہے لیکن 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 غیر کی خبر یہ ایک ادھر چیز ہے نا یہاں یہاں برابری کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت تاریخ مغیبات ایسی ہیں انسانی اعتبار سے کہ جاندوں بھی اللہ پر میں وہ تفسیصات رکھی ہے اس کی مزید وضعات وہاں نہیں کی ہے چونکہ وہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے جن چیزوں پر متعلق فرمایا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بے شک وہ اولین آخرین میں کائنات میں سب سے زیادہ ہیں لیکن سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے عطائی علم ہے اور اللہ نے اتنا عطا فرمایا اتنا ہے محدود ہے تو کیا اس آدھائی محدود علم پر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی بھی نبی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں اس کا اطلاق اور حکم لگا سکتے ہیں عالم الغیب ہونے کا وہاں یہ بات کہیں جا رہی ہے لیکن حضرت دیکھیں نا اس لئے کہ پیغمبر کو اللہ نے علم وحی نہیں دیا یا پیغمبر کو اللہ نے میراج نہیں دیا جنت جنن جنت جاننے کی شہرہ شہر نہیں کرائی پرشتہ کا دیدان نہیں کرائیا مفتی صاحب ایک چھوٹی بات میں اثر رہا تھا کہ کیا جیسے ہاں پر آپ بول رہے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو غیب کی حبریں بتائی ہیں چکے ہیں تو اس کو علم غیب کہنا کہ یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کس کو کہ اگر کوئی شخصے کہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بتائی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دیدان رمی علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا انہیں غیب کی بہت ساری باتوں کا علم ہے تو کیا یہ بولنا غلط ہے یا صحیح ہے آپ سمجھ نہیں میں ابھی کیا بات ہے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو سب کو وحی کے ذریعے سے علم عطا فرما حق ہے جو بھی جنت جہنب جو چیز انسانوں نے نہیں دیکھی نہ سنی پیغمبر اس کی خبر دے رہا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں پائے جانے والا حکم ہو عقیدہ ہو کوئی بھی چیز ہو وہ انسانوں کے نہیں غیب ہیں کیونکہ انسان کی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتا یہ بات آپ نے بھی بتائی ہے اس کو غیب کہا ہے اب یہ جو غیب ہے اللہ نے ہر پیغمبر کو کشن کو اجتر فرمایا ہے بے شک اپنے خزاروں سے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تا فرمایا ہے اس میں تو کشی کا کوئی قرآن ہی نہیں ہے لیکن سوار یہ ہے یہاں سے جو بات کہیں گے جس بارے میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین سمہ تک سے زیادہ کائنات میں علمتہ فرمایا کہ کسی کو نتیہ ہے نہ آئندہ کوئی کسی کو ملے گا چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا جی آپ علیہ وسلم کو آلم الغیب کہا جا سکتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے آلم الغیب نہیں حضرت دیکھیں آلم الغیب تو اللہ تعالیٰ کے لئے اسطلاع خاص اس کا استعمال تو دوسرے پر نہیں کیا جائے گا یہ جو بھی مسائل ہے جو بھی جہاں بھی لکھے ہیں یہ اتنی سی بات کے لئے لکھے ہیں کہ اس سب کے بہوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے آپ کو عالم الغیب ہونے کا حکم یا عالم الغیب لفظ کا اطلاق آپ پر کیا جا سکتا ہے متلقا یہ بات محض یہ منطق کا بہت زور تا زیادہ تا لو اس کے حق سے عبارت لکھتے تھے اس کا مقصد اور حاصل صرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اولین آخرین میں آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ کائنات میں علم غیب عطا فرما آپ کو وحی کے ذریعے سے تو کیا آپ کو عالم الغیب کہنا صحیح ہے لفظ غیب کا اطلاق آپ پر صحیح ہے مطلق یہ بات ہے مطلق آلم الغیب کا اطلاق ہے اللہ کے لئے ہے اللہ کی سب سے ہے یہ مطلق عالم الغیب کے بارے میں ہے یہ جو آیت ہے یہ اس لئے نہیں ہے اللہ نے کسی کو کسی دیا نہیں ہے لفظ عالم الغیب جو ہے اس کا سرچشم ہے اور بیگر کسی بھچی لے واج دے جو صفت کسی کو حاصل وہ اللہ کی ذات ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے اس خلاص آپ محاضر دعلم میں پڑھ سکتے ہیں اس میں پوری تفصیل لکھی اور تابر کے接下來 ہیسے یہ کہ ایمان مرکب ہے اور مت hunters کہتےیں کہ ایمان بسیط ہے ایمان کا کوئی جز نہیں ہے ایمان کوئی جز نہیں ہے اب اس کا کوئی جز نہیں ہے محبت شیل کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے ایمان نام ہے توہید اور رسالت کا بھی اور آمال کا بھی جی اچھا اس کو آمال کو بھی اس میں ملاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آمال بھی ایمان ہے لیکن محبت شیل یہ کہتے ہیں کہ آمال اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا جی بالکل کہ کوئی نماز چھوڑ دے تو کافر ہو جائے کافر نہیں ہوگا کافر نہیں ہوگا جب تک وہ نماز کو نماز کو پر بنائیں گا جب تک کافر نہیں ہوگا اس کی فرضیت کا انکان نہ کرے تاریخ سلاب انہیں کبیرہ کا مرتقل کہنا ہے وہ کامات کو چھوڑنے والا لیکن کافر تو نہیں ہوگا یہ بلکل نہیں موت ازیلا کا نظر ہی آلہ ہے وہ کہتے ہیں جندت نہ نہ جہنم نہ کافر نہ مو لیکن محبت شیل اور متقلمین کا جو اختلاف ہے وہ صرف تابیر یہ لفظی ہے لفظی ہے کہ آمال کی چھوڑنے سے متقلمین تو مانتے ہی نہیں کہ وہ کافر ہوا لیکن مہدشین کی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ آمال ایمان کا حصہ ہے لیکن مزین آمال ہیں اور مکمل ایمان ہیں مزین مکمل ایمان ہیں تو ایسی تابیر اصلاف صرف یہاں ہے لیکن یہاں صفت خدواندی کا مسئلہ ہے اور صفت خدواندی میں عوام اس کا انتیاز نہیں کرتی ہیں ہم اللہ کے نبی کو عام لوگوں میں کہیں گے کہ آپ عالم الغیب ہیں تو یہ نہیں کہیں سمجھیں گے کہ آپ کا علم محیط ہے اور آپ کا علم آئی ہے وہ ان سب تابیرات کو نہیں جانتے ہیں مہین مسئلہ صرف یہ ہے باقی اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں اور وہ عبارت بہت شوٹ ہے بہت شوٹ تو نہیں ہے کہ اس سے تو یہ پوری بہت شوٹ ہے 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 محمد کی جو عبارت ہے یہ ہے اس میں فرق کیوں آخر نہیں ہے مسئلہ کیا ہے وہ جو عبارت ہے وہ سوال آئے ہوئے ہیں وہ شہابی ساتھ میں ملکول ہیں تو وہ سوالات آئے اس فتوے کے باہد کیسا ہے جب ماہول بہت مسترب ہوتا ہے تو علماء کے بہت سارے گروہ بن جاتے ہیں اور وہ حالات ایسے تھے آزادی سے پہلے کے بہت سیدش رہی ہندوستان میں تو علماء کے مختلف گروہ بنے ہیں اور اپنے اپنے حکمت کے اطلاعشوں میں نے اپنی اور مسلمانی کی حفاظت کی ہے مچھے آ رہی جیسے شمت اللہ امہ کلکتے کے اور دوسری ایرے کے بہت سارے علماء ہیں وہ انگریش سے ملکے وہ اپنی حفاظت تسی میں سمجھ رہے تھے ایسے بہت سارے گروہ ایسے بن گئے ہولماء کے اس زمانے کے حالات کو آپ پرہیں گے ایسے حالات میں بہت ساری خام یہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں کیونکہ ہر ایک کے نظریات الگ بنے ہوئے ہیں بہت دن پہلے شاید تقریبہ دو سال پہلے دو کتاب بھیجی کی شاید والوازن ہے تو یہ احقاق والاقائق تبیان التبیین کے نام سے تحقیق التحقیق اور تبیان التبیین انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں وہ غلط تحمیت کی وہ تو آپ کے مسئلہ کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں یہ غلط تحمیت پر مبنیت ہے ہو سکتا ہے اسے کو جوہر نہیں پایی کرنے یہ تو ہے ہی ممکن یہ جو محمد ہے اس کو میں نے پڑھا ہے بار بار تو حضرت محمد میں جو کتابوں کا نقشہ پس کیا گیا ہے وہ نقشہ بلکل اگدم بلکلی الگ اگدم اگدم الگ ہے بلکل ہوگا آپ دیکھنا پڑھے گا کہاں کی چپوئی ہے پاکستان کی یہاں ایک بار محمد آپ پڑھئے ضرور تو اس میں اور اصل کتابوں میں بہت فرگ ہے اصل اور اس زمانے میں جو خطوط آئے ہیں یہاں پاکستان حرمین کے اس پتوے کے بعد جو خطوط آئے ہیں وہ خطوط جائر دیوبند آئے ہیں اور اشیحات کے ساکر میں وہ سب مرکول ہیں اور اس کے جوابات بھیجے گئے ہیں وہ جو جوابات ہیں وہ پوری ایک کتاب ہم رہے ہیں اور سامنے ترجمہ لکھ رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ترجمہ ہے اصل وہ عربی میں ہے اچھا جی جو میرے پاس ہے اس میں ایک طرح عربی لکھئے اور سامنے ترجمہ لکھا ہے وہ اس کا ترجمہ ہے اور اس کی ترجمہ سامنے وہ آپس ہیں میرے پاس ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں عربی بھی ہے اور اردو بھی ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں اچھا اور آنگر میں محمد میں علماء حرمین کی تقریز لکھئے ہیں تو اس میں دو علماء کی تقریز لکھا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب رد وحابیہ پر انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ اس کتاب کو انہوں نے رد وحابیہ پر بہت اچھی ملک ہے کہ آپ نے اس کتاب میں بدعاتی وحابیوں کا رد کیا ہے اب اجراء علماء حرمین کتاب کا وحابیوں سے تو کوئی لینہ دین ہے ہی نہیں ہے یہ لینہ دین ہے نا یہ کتاب سے بتائیے مجھے اس نے اقائد اہل سننس میں لکھا اقائد اہل سننر والجماعت علماء دیوبند جی ہاں اب اقائد اہل سننر والجماعت علماء دیوبند اس پر لکھا ہوا ہے اصل اقائد اس میں بیشتے رہا ہے نظریات کو جو سوال کیے گئے تھے ان کے جوابات اس میں بیئے رہے ہیں اور وہ ہی ان کی عبارات میں ہے اور اسی کی تقریز رحمت اللہ علیہ کتاب علماء دیوبند ان کا مسئلہ کی روح اور ان کا دینی مزاج بہت مفصل ہے عربی میں بھی ہے اور وہ اردو میں بھی ہے لیکن حضرت مجھے بتائیے آپ جو سے دیکھئے علماء دیوبند جو ہے وہ تو وہاں بھیوں کو بھی اپنا مانتے ہیں نا پیشوہ ہم تو نہیں مانتے ہیں ان کا پیشوہ علماء دیوبند نہیں حضرت دیکھئے یہ دیکھئے آپ علیہ جمعہ ساپ کے بیان سنیے گا آپ انہوں نے جی ایسا نہیں ہے اصل میں اب حیات نبی کے قائل نہیں ہے یہاں صحیح بات ہے ہاں جی دیکھئے علیہ جمعہ ساپ نے جو ہے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ خلیل احمد وہ تو اصل میں مقلید ہی نہیں ہے کسی کے بھی جو وہاں 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 مقلید ہی نہیں ہے کسی کے نہیں محمد ابدالوہم نجدی کے بارے میں تو لکھا ہے نا کہ وہ ہمبلی مسئل سے تعلق تھی تھے محمد ابدالوہم ہمبلی مسئل سے تعلق رکھتے تھے لیکن بہت سارے مسئل وہ مستحید بھی تھے وہ اپنے آپ کو مستحید کہتے تھے کہلواتے تھے اور اسی نہیں برائے راج وہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے انتا یہ واقعہ بھی لکھا ہے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نور پر سوار ہو کہ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول کورنی نو اخیلاس اتنی کیا یہ انہوں نے خود مستحید مستحاد بھی کیا نا یہ بلکل آدھ 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 تکلی جی ہاں بلکل وہ تو تھی لیکن لیکن محمد محمد عبدالوحاب نجدی رجبی کیا گیا اب دو چیز غلط ہوں نہیں کشیوی کی تو اہلے ہیں کارزمانے میں ان غلط چیزوں کا ربت کرتے ہیں نہیں اس میں دیکھئے سوال یہ ہوا تھا علمہ حرمین شریف نے سوال پوچھا تھا کہ محمد عبدالوحاب نجدی مسلمانوں کی خون کو حلال سکھتا کیا تمہارا اس سے کوئی تعلقات ہے تو اس میں جواب دیا گیا کہ محمد عبدالوحاب نجدی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ تو وہ ہی ہے جیسا کی صاحب در مختار نے فرمات ہے علامہ شامی نے محمد عبدالوحاب نجدی کو وہ لکھا تھا کہ اس نے خروج کیا اس کو سارجی جماعت کرا دیا تھا علامہ شامی نے اور شہاب ساکیب کے اندر بھی یہی بات لکھی ہیں لیکن علیہ گممن صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہتی نا کہ ہم حانفی ہے مقلب اور وہ عالم اپنی جگہ ہیں لیکن وہ مقلب نہیں تھی بہت سارے مسائل میں مستحید ہو اس میں تو خارج کہا گیا نا محمد عبدالوحاب لوگو خارجی ہو تو خارجی اسمان میں کہا گیا کہ بہت سارے مسائل میں اہل اسمد والجمعات سے خروج کیا جی ہاں بالکل جی اور مسلمانوں کا قادل بھی آقیدتا خارجی نہیں تھی وہ تبی آپ یہ سنجھ کہ اقیدتا خارجی تھی وہ خارجی کہا کی سرات تھی نہیں جو اہل ہوتے ہیں ان کے اشتلاعات بھی ہوتے ہیں ایسا خارج کا لوگ ہتن بھی استعمال ہوتا ہے اور لیکن اس پر ایک چی اور نا الیاز گومن صاحب کا میں نے بیان سنا ہے وہ کہ رہے کہ کہ محمد سہارن پوری صاحب نے محمد عبدال وحب نزدی کے بارے میں لکھا تھا نا انہوں نے صرف سنی سنا ہی باتوں کو بیان کیا اس کے اندر نہیں انہوں کو ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو بہت ساری شیئے میں ہی پہنچ جی ہاں تو اب جیسے یہ واقعہ میں نے سنایا اونٹوں پہ تواب کرنے کا جی ہاں ہاں سکتا انہوں نے پوچ ہوتے بلکل ہوتی وہ اور تو ان کے زمانے کے آلین دیا نا بلکل نہیں اب اب مجی شاپ جی زمانہ نا ہم پہ زمانہ تھا لیکن یہ ہے کہ علیاء گمہ صاحب نے اس پر پورا بیان دیا ہے کہ خلی امت دیا گل گل دیا انہوں نے سنی 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 پر بیان کر دیا 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 ہوا سنی سنی بات بیان کر دی نا یہ ساری بات انسان کو نہیں پوچھ صاحب میں یہ ایسا ہوا عبدال ابن عباس علی رضی اللہ نے درمیان آپ اس موٹا کے مسئلے میں اختلاف دیں جی جی اچھ 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 میری آپ نے کہتا نا در منصور آیت تفسیر میں حدیث لکھے تھی اللہ نے تفقات بنایا ہر تفقات میں ابراہیم کی طرح ابراہیم ہے نو کی طرح نو ہے در منصور کے اندر تلاس کریں اس کو انشاء اللہ وہ سورة تلاق کی آیت ہے سورة تلاق کی آیت نمبر شاید نو یا بارہ آگ اس میں لکھا ہے اور میں تفسیر در منصور میں پڑا تھا کہ یہ روایت ہے یہ شاید روایت ہے اچھا جی ہاں مجھے اگ اس کے مطابق کوئی دوسری روایت نہیں ہے نا شاید جی جی اور اس کے دالوں سے جو ہے ایک اور ہمارے دوست ہیں جام اذر میں تو وہ پتار ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ یہ روایت ہے اس کے اوپر تحقی کی گئی تو پتہ چلا کہ اس روایت ہے جی ہاں تو ہو سکتا ہے اور اس کے تعلق سے زبیر علی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا یہ جو روایت ہے یہ گری ہوئی روایت ہے جھوٹی اس طرح سے لکھا تو نا خوش کہ اس روایت بلکل اب ایسی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں سورج دوخان کی تعلق سے تصفیر لیکن تصفیر بلکل بھی قرآن کے خلاف پر قبول نہیں گئی قرآن کی صرف حق کے خلاف جائے گی آگی حضرت المحندد یہ بارہ پڑھئی ایک اس کو ٹھیک ہے نا اس پر ایس محندد محندد اس میں کہیں کن گئی جواب ہے وہ تو عربوں سے تصدیب شکا ہے نا دی تصدیب اور دیکھیں المحندد ایک بات اور لکھتی تھی وہ یہ لکھتی تھی دیکھیں چینا میں المحندد میں ایک بات ہمارا سمجھنی آتی کہ ان کا کہنا ہے کہ سامل حرمین کے جواب میں لکھ لئی ہے اور سامل حرمین کی کتاب اور المحندد المحندد میں تو کئی سارے سوال ہیں جن کا سامل حرمین سے کوئی لینا دینا دینا دور تک نہیں لینا دینا ہے نا کیوں نہ ہوتا محندد میں کئی سوال دیکھ تھے جیسے وہ سترہ نمبر سوال ہے اور محمد ابن اس میں لکھا ہے خاص وہابیوں کے بارے میں حکم تو وہابیوں کے بارے میں حکم لکھا ہے المحندد میں اور سوال نمبر سترہ اس میں لکھا تھا کہ کیا تمہارا یہ ماننا ہے کہ حضور کو بڑے بھائی کا جیسا مانا جائے یا ان کی جنی فضل من جائے یہ اس سوال کا تو حسام حرمان سے کو دینے دین نہیں اور محندد میں لکھا ہے کہ ہم تو ایسے کافر مانتے ہیں کہ یہ بولے کہ حضور کی تازیم بڑے بھائی کسی کی جائے اور تقلیت علیمان میں یہ بات لکھی ہے کہ بشر کسی تاریخ کرو اس میں بھی تقصیف کرو اس میں کیا لکھت تقصیف کیا کرو تقصیف 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 یعنی زیادہ مد بڑو تاریخ میں بشر کسی تاریخ کرو اس میں بھی کم کرو اس میں بھی تقصیف کرو اور بڑے بھائی کی مثال دی نبیوں کے لیے چودری زمین دار کی مثال دی نبیوں کی جس مانوں میں چودری زمین دار اپنے گاؤں کا سردار ہوتا اس مانوں میں ہر نبی اپنی امت کا سردار ہوتا مان یہ بھی لکھا ہے تقصیف تکیر اور تکیر تلیمان میں اور تکیر تکیر تلیمان میں قادری چشتی نقش بندی لیکن مسال مسال ہوتی مسال 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 دی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے درجہ میں رکھنے کیلئے نہیں ہوتی لیکن اللہ کے سلام پر انسان خود اپنی اکل دولا کے بولے کہ دیکھو جی اللہ تعالی میں مثال دی دیکھو جی میں اللہ کی مثال ہوں اللہ رسول نے بھائی کہتا دیکھو میں اللہ رسول کا بھائی ہوں لیکن مثال خالق ہے اللہ مخلوق نہیں ہے نبی خالق نہیں مخلوق ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ساری کائنات میں سب سے افضل جی بالکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ کے بارے میں جہاں تک میں پڑھا ہے اور میں نے بعض دیون دی حضر سے بھی سنایا تھا ایک مفتی صاحب ملے ہاں تو یہ بات ہاں آپ شہر میں جا کے آپ کے شہر میں جا کرے تو بیاد بھی ہے نا یہ بلکل یہ عشق کا مقام ہے وہ عشق کا مقام ہے انہوں نے اسی بات پر کہا کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں وہ عشق کا مقام ہے ایک عشق کا مقام آپ کا الگ ہے اور شریعت کو اس کے مراتب پر رکھنے کا مقام یہ الگ عشق میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اہم حالات میں نہیں ہوتی ہیں عشق میں کسی بہت دور کی چیز کو قریب کر لے کہیں اپنے دماغ میں جی ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں تو بہت دور چیز کئی ہزار کلومیٹر ہوتی ہے لیکن لیکن حضرت یہ جو بات مفتی صاحب نے کہی دی نا یہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے کافر مانتے ہیں تو کیا عشق میں کسی کو کافر کہنا سے یہ گیا نہیں کافر نہیں کہتے تو انہوں نے کہا مدینہ کے دہے کو کھٹی بولے کافر مانتے ہیں عدب کے خلاف کفر اور شرک کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے شریعت کے اصول اور ضوابط کا پاس ضرور ہے شریعت اپنے جگہ عدل ہے جی ہاں صوفیل بہت سارے کام کرتے ہیں تو سارے کام سران سنت ست ثابت نہیں ہیں میں سارے کتاب ذکر بلجہر کرتے ہیں جی ہاں بلکھل تو آپ اس کے نئے کوئی عید پیش کر دیں کوئی حدیث کر دیں مل جائے سب کے ساتھ مل کر ذکر بلجہر کر جی ہاں بس صحیح آپ کے اور کیا لیکن تعلیم اور اس کی مثال یں ہیں جی یہ تو بہت سوفیہ کے اشغال دنیا میں ایجاد کی ہیں ایجاد کی ہیں لیکن وہ ایجاد بھی شریعت کے دائرے میں لانا ضروری ہے نا یہ بہت بہت دائرے میں دائرے ہوتی ہیں جس بہت ہوتی ہیں اگر اس کی وجہ سے شریعت کا حال لگ بے لگ جائیں جائیں جی آپ اس کو چاہیں جی تو اس کو فر ہیں ان کو اپنی نقام پر رکھنا یہ اصل عدل ہے ان اللہ عمر بلا عدلی والی عدلی کی تفسیر پڑھئے جسیم تفسیر اچھی ہیں جسیم تفسیر ہے وہ اعتدال کا نام ہے ہر چیز اعتدال کے ساتھ آپ رکھنا پڑے گا اور قرآن اس کے دائرے میں آپ رکھنا پڑے گا تو وہاں جو بات کے جو متصویف ان ہیں چشتیا قادریہ اس کا مطلب یہ ہے شریعت کے دائرے سے نہیں نکل نام ہے جی بالکل شریعت اور صریعت اللہ غلق نہیں بنان جو تو ہے وہ یہ کہ کہ میں تو